اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز اور میں ہوں شاہستہ اقبال ہیڈ لائنز آپ جان چکے ابھی آپ کو خبر دیں سیالکوٹ میں چمرے کی فیکٹری میں لگی آگ تا حال میں خابو ہے تین سو سے زائد رسکی و رضاکار آنکھ بجھانے کی کوششوں میں مصروف ہیں تازہ ترین کیا صورتحال ہے جانتے ہیں اپنے نمائندے رمیز حسین سے رمیز بتائیے گا آنکھ پر قابو پانے کے لئے کیا کوشش کی جاری ہے کس حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے اے جی بلکل سیالکوٹ ایمن آباد روڈ کو پڑھا نیجی فیکٹری ہے اس میں جو آگ لگنے کے بعد ریسکوز وان وان ٹوٹو جو ہے وہ موقع پر پہنچی لیکن بارش اور تیز ہاؤں کی وجہ سے جو آگ ہے وہ اس نے پوری فیکٹری کو پیڈ میں لے لیا تیزہ ترین صورتحال ہے کہ ایمن آباد جو روڈ پر لگنے والی آگ پر تہا قابو نہیں پایا جا سکا ریجنل ایمرجنسی آفیج ساہید کمال آباد نے ایمرجنسی کور نافر سر کے جو تمام ڈیوٹی سٹاف ہے ان کو واپس بلا لیا ہے آگ بجانے کی سرطور کوشش کی جا رہی ہے تیز ہاؤں کی وجہ سے جو آگ ہے بودھ جاتی ہے لیکن تیز ہاؤں کی وجہ سے دوبارہ آگ جو ہے وہ بڑھا کرتی ہے جو تین سو سے زائد جو ریجنسی آفیج کر رہا ہے وہ آگ بجانے کی کوشش میں جو حصہ لے رہے ہیں یہ کہا جا رہا ہے دیپری کمیشن شارگو کی جانب سے جل سے جلد اس پر قابو پا لیا جائے گا بہت شکریہ رمیز مزید بھی ادیر صاحب سے لیتے رہیں گے